اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینہ اپنے لئے عزاد سمجھتے تھے وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کے خواہش کی انہوں نے اپنا ایک جہاز L747 بمعاملہ پیریز بھیجا جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوہ سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا اس کے ایک دن کا خرچ 1 ملین ڈالرز تھا لندن پیریز نیو آک سیڈنی سمیہ دنیا کے بارہ مہنگے ترین شہروں میں اس کے لیکجری محلات تھے انہیں عرب نسل گھوڑوں کا شوق تھا دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص اسطبل تھے اس کی دی ہوئی تلاخ آج تک دنیا کی مہنگی ترین تلاخ سمجھی جاتی ہے جب اس نے 875 ملین ڈالرز اپنی امریکی بیوی کے موپر مارے اور اسے تلاخ تھی اس کی ملکیت میں جو یاد تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاد تھی جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی اس یاد میں چار ہیلیکاپٹر ہر وقت تیار رہتے جبکہ 610 افراد پر مشتمل قدام اور عملہ تھا وہ یاد بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی ان سے ہوتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ تک پہنچی ٹرمپ نے 29 ملین ڈالرز میں خریدی ان کی اس یاد پر جمس بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی اپنی پچاسویں سالگرہ پر اس نے سپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی جس میں دنیا کی چار سو معروف شخصیات نے پانچ دن تک خوب مستی کی امریکی صدر رچڈ نیکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہت پر ساٹھ ہزار پاؤنڈ مالیت کا تلائی ہار خوربان کر دیا اسلے کا بہت بڑا سوداگر تھا ملکوں کے درمیان وہ اسلہ کی ڈیل اور مہدے کراتا تھا سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے بیس عرب ڈالرز کے مہدے کرائے شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی چار جائز اور آٹھ ناجائز بیگمات ان کے اخ میں تھی یتیموں پر دست شفقت رکھنا بیواؤں کا خیال مسکینوں کی مدد سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاہی کام ان سب سے اسے سخت الارجی تھی ان کا جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سوپ دی ہے اسی کی دہائی میں وہ چالیس عرب ڈالرز کے اساسوں کا مالک تھا پھر اہستہ اہستہ اللہ رب العزت نے اس کی رسی کھینش لی اب تنظل وہ انہتات کی طرف اس کا سفر شروع ہوا ارب ڈالرز کی مالک کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا خرزے پہ خرزہ چڑا سب اساسے فروخت کر ڈالے ان کے دوست احباب ان کے چہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لی یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا ان کی حالت غیر ہو چکی تھی اس تاجر سے کہا وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کراہ نہیں اس سعودی تاجر نے ایکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا اے ادنان اللہ تعالی نے فخیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے اپنے دور کا یہ کھربپتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا اس عربپتی تاجر کا نام ادنان خاشجی تھا یہ عرب نزدہ ترکی تھا اس کی پیداش مکہ مکرمہ میں انیس سو پینٹیس میں ہوئی تھی ان کا والد شاہی طبیب تھا دوہزار سترہ میں ان کا انتخال ہوا میں نے جب اس شخص کی زندگی کا متعلق کیا یقین کیجئے میں ہل کر رہ گا اللہ تعالی کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا یاد رکھئے آپ جتنے بھی تاخدور ہیں آپ جتنے بھی سربوت من ہیں اللہ تعالی کے آگے بہت کمزور ہیں اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لئے استعمال نہ کرنا اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالی کی پناہ مانگتے تھے اللہم انی عوض بکا من زوال نعمت یا رب ہمیں زوال نعمت سے چھین جانے سے پناہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہم پر فضل اور کرم فرما آمین یا رب العالمین امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا بہت سوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے ویڈیو پسند آئی